اسلام علیکم دوستو امار نیکس ٹیک یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کرنے جا رہا ہوں جیز ڈیجیٹ ای تھری پرو یہ میرے ہاتھ میں آپ فون دیکھ سکتے ہیں اس فون کو میں نے چار پانچ دن یوز کر لیا ہے میں نے سچا آپ کے لیے اس کا ایک پرپر ریویو تیار کر لوں اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ کو یہ فون لینا چاہیے یا آپ کو یہ فون نہیں لینا چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں بات کریں گے اس کے جو فیچرز ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے اس کی جو سکرین ہے وہ بڑی لگائی سکرین اس کی 3.2 انچز ہے اور ایک بار فون کے لیے کافی بڑی ہے کیونکہ اس میں کی پیڈ بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اسکرین بھی موجود ہے ٹچ سکرین نارمل سی سکرین آئندہ اتنی میں اچھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک آہ آو ایوریج فون ہے اتنی قیمت بھی نہیں ہے اس کی تو اس حساب سے اس کی ٹچ سکرین بہتر بہتر ہے آہ کیمرہ ریزارٹ جو میں نے اس کے آہ اس سے بنایا تھے کچھ ٹوٹو اٹھے بغیرہ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا کیمرہ ریزارٹ کیسا ہے کیمرہ ریزلٹ ٹھیک ہے بس کلر کوالٹی بھی ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے کچھ سیمپلز ہیں کیمرہ ریزلٹ کے یہ ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو اس کے سیمپل جو ہیں وہ بھی دکھا دوں گا تو وہ ذرا اس میں آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو بہتر ملے گا اس کو آپ کو بہتر نظر آئے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں اپلیکیشنز کی تو کون کون سی اپلیکیشنز اس میں انسٹال ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے وتس اپ ہے جو کہ میرا الریڈ انسٹال ہاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس میں واتس اپ چل رہا ہے اس کے بعد اس میں فیس بک ہے فیس بک کی آئی ڈی اس میں لاغن ہے فیس بک اس میں چل رہی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹک ٹاک کی تو ٹک ٹاک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہے یہ ٹک ٹاک اس سے اس میں لوڈڈ ہے اور ٹک ٹاک چل رہی ہے یہ آہ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ اس کا ساؤنڈ بھی آپ کو دکھا دوں اس کے بعد دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ یوٹیوب یوٹیوب کی اپلیکیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیسے چلتی ہے اس میں ایوریج اپلیکیشنز ہیں اور ان اپلیکیشنز کو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر ان کی کوئی اپ ڈیٹ آ گئی ہے تو آپ اس کو جو اس کا انٹرنیٹ بروزر ہے اس کے ذریعے آپ اس کو آہ آسانی سے آہ آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ اس میں میں ویڈیو آپ کو کوئی آہ چلا کے دکھا دیتا ہوں کوئی یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے تھوڑا تو سپیڈ تھوڑی سلو ہے لیکن جو اس کے لیے اس فون کو چاہیے وہ کافی ہے اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو یہ چل رہی ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں فیس بک کے ساتھ ساتھ آپ اس میں میسنجر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے میسنجر کو بھی یوز کیا ہے آپ اس میں میسنجر بھی یوز کر سکتے ہیں سپیڈ اس کی سلو ہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک باہر فون ہے اور سمارٹ فون کی طرح یہ ورک نہیں کر سکتا جس طرح سمارٹ فون کرتا ہے سپیڈ کے ساتھ اس طرح یہ نہیں کر سکتا لیکن جتنا یہ کر سکتا ہے اتنا اس کے لیے یہ ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ بٹن والے فون کے لیے کافی اچھا ہے بٹن والے فونوں میں اس کے بعد زیپیا میں نے خود اس میں چیک کیا ہے ٹرائی کیا ہے ایپی ایس سے ہوتا ہے آپ اسے جو ہے فوٹوز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ اس سے شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اس کی اس میں جو اپلیکیشن ہے میں نے سنیپ چیٹ کی ہے سنیپ چیٹ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن سنیپ چیٹ کا ایک نقصان ہے کہ سنیپ چیٹ گوگل پلے جو سرویسز ہوتی ہیں ان کے بغیر آپ رن نہیں کر سکتے جیز ورلڈ کے اپلیکیشن آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ہاں آپ کو بتانا چلوں جو جیز کیش کی اپلیکیشن ہے وہ آپ اس میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں گوگل پلے سرویسز ایویلیبل نہیں ہے گوگل پلے سرویسز کے بغیر آپ جیز کیش استعمال نہیں کر سکتے یہ کچھ بیسرک اپلیکیشن ہے جو ہر فون میں استعمال ہوتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نائن ایپس کی تو نائن ایپس میں آپ اپلیکیشنز وغیرہ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اپلیکیشن اس میں اس فون کے مطابق جو اویلیبل ہوگی وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ اپلیکیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں گیمیں وغیرہ پڑھیں اس میں آپ یہ اس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کال ریکارڈنگ کی آیا یہ فون کال ریکارڈ کرتا ہے تو ہاں بالکل یہ کال ریکارڈ کرتا ہے جب کال آپ کسی کو کرتے ہیں اور آگے اٹینڈ ہو جاتی ہے مثال کے بعد آپ کو کال آنسر کال کانسر مل جاتا ہے تو اس کے بعد اپشن آ جاتا ہے کہ آپ وہاں سے کال ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کی جو فور جی ہے فور جی سپورٹڈ ہے یہ اور فور جی اس کی کون کون کی سم پہ چل سکتا ہے تو اس کی دونوں سموں پہ فور جی چل سکتا ہے آپ دونوں سمیں پہ فور جی چلا سکتے ہیں اور دونوں سموں پہ آپ اس کا انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں اس کی بیٹری ٹائمنگ کی تو بیٹری ٹائمنگ جو ہے اس کی جو ہے آپ اگر نارمل یوز کرتے ہیں آپ کال ٹیکسٹنگ کے پیجوز اس کو رکھتے ہیں تو یہ دو سے تین دن نکال لے گا اگر آپ اس کو ہارٹ سپارٹ پر رکھتے ہیں تو یہ لگتار سات سے آٹھ گھنڈے آپ کی نکال لے گا آپ اس کو ہارٹ سپارٹ پر رکھ سکتے ہیں کے بعد اگر ہم اس کے چارجنگ ٹائم کی بات کریں تو یہ کتنے ٹائم میں فل چارج ہو جاتا ہے تو یو ایس بی ٹائپ ہونے کی وجہ سے اس کی جو چارجنگ ٹائم ہے وہ آل موس آپ کو ٹو پوائنٹ فائیو ہور اٹھائی گھنڈے آپ کے جے لے گا اور چارجنگ اس کی جو ہے ہنڈر پرسنٹ چارج ہو جائے گی اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اس میں جو پچھلے میرے ریویو میں جو میں نے ریجٹ انرجی کا کیا تھا اس میں لوگوں نے سوال کیا تھا کیا یہ سائلنٹ پر لگتا ہے یا نہیں تو جی بالکل یہ سائلنٹ پر لگتا ہے اور اس کا جو آپ چھانا اس میں ہے دو ناٹ ڈسٹر تو دو ناٹ ڈسٹر کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ آپ کو بتا دے گا یہ سائلنٹ پر لگ جائے گا اور کوئی بھی کال آئے گی تو یہ ویبریٹ یا ویبریٹ نہیں کرے گا تو صرف آپ کو نوٹفیکشن دکھائے گا کہ آپ کی کال آ رہی ہے آپ نے ایک سائلنٹ پر لگانا ہے تو آپ نے یہ ہیش کا بٹن پرس کرنا ہے تو یہ دو ناٹ ڈسٹر موڈ پر لگ جائے گا اور پھر اسی طرح آپ نے یہ پرس کرنا ہے تو یہ اس موڈ سے ہٹ جائے گا اور جنرل موڈ پر آ جائے گا اس کے بعد اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ساؤنڈ ریکارڈر بھی ہیں آپ اس سے کوئی ساؤنڈ بغیرہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آگر بات کروں تو اس میں جو ہے انڈرائیڈ کا جو ورزن لگا ہو ہے وہ ہے ایٹ پائنٹ ون اوریو انڈرائیڈ ورزن آپ کو میں دکھا دوں اس میں جی یہ انڈرائیڈ ورزن لگا ہوا ہے یہ انڈرائیڈ ورزن ہے اس میں انڈرائیڈ ایٹ پائنٹ ون اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں اس کی جو وائس کوالٹی ہے وائس کوالٹی کیسی ہے اس کی وائس کوالٹی کافی اچھی ہے آپ اس کے ذریعے اس سے کالز وغیرہ سن سکتے ہیں مائک کی کوالٹی کافی اچھی ہے آپ دوسرے بندے کو جو آواز اس کی جاتی ہے وہ کافی اچھی ہے اور یہ اس سے مطلب آپ کو ایک اچھی کوالٹی کی کال پروائیڈ کر سکتا ہے اس کی جو پائس چل رہی ہے وہ تقریباً نائنٹی ٹو ہنڈڈ کے قریب تھی جب میں نے پرچیز کیا تھا ابھی اس کی جو لیٹسٹ پائس چل رہی ہے آپ اس کو پرائس اوئیڈ کام سے آسانی سے بائی کر سکتے ہیں اور اس کی پرائس چل رہی ہے وہ ہے دس آزار پانچ سو تو میری اگر میری آپ پرانی ویڈیو دیکھیں جس کا لنک آپ کو میں دے دوں گا آپ اس میں اس کی انبوکسنگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو میں اس کا بھی لنک دے دوں گا جہاں سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ نے جو بھی بات پوچھنی ہوں آپ مجھ سے بلا ججک پوچھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے دیجئے مجھے اجازت سٹے ٹیون اللہ حافظ تک PromتشDonета لی nutri ڈیو scared ڈیو Joel ڈیو 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 موسیقی